السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے بزم حسان ایپٹ آباد کے تمامی حباب سننے چاہنے والے خیر وفید کے ساتھ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سبی حباب کو خیر وفید کے ساتھ رکھے میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں محترم جناب اپنے ایپٹ آباد کے بہتی اہم اور متحرک رکن اس محمد چنجے معاویہ صاحب کا جنہوں نے ماشاءاللہ یہ لائیوز ٹرنسٹرمیشن والا سسلہ بڑے ہی احسن طریقے سے چلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی شہزادی کی زندگی دراز فرمائے بس کچھ سروس کے بھی پرابلم ہے اور ساتھ ساتھ آج صبح سے ہمارے ہاں لیٹ کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے بھرکہ میں شروع کرتا ہوں میں گزارش اتنی کروں گا کہ سنیں اور شیئر کریں اور کمیٹ اے مجاہد خدا اپنے رب کو یاد کر رب کے ذکر سے اپنے دل کو شاد کر رب کو تو منائے جاں رب کو تو منائے جاں سر کو تو جھکائے جاں سر کو تو جھکائے جاں حق پہ جہاں لٹائے جاں حق پہ جہاں لٹائے جاں المدد خدا ہر جگہ موجود ہے ایک ہی تو ذات ہے جس کے حکم سے یہ چلتی ساری کائنات ہے کلمہ حق سنائے جاں کلمہ حق سنائے جاں اقید یہیں بنائے جاں المدد خدا کافی سری دوست حباب آگے ہیں میں سبی کا مشکور و ممنون ہوں جنابِ حافظ ابوبکر محمود صاحب بہت شکریہ بہت مہربانی فیضان صاحب اور حافظ سنزے معاویہ صاحب اللہ پاک سبی کا سننا قبول فرمائے سنئے میں کیا کہنے لگا ہوں بر میں وہ بہر میں وہ حجر میں وہ شجر میں وہ پھولوں اور کلیوں میں گلوں میں وہ سمر میں وہ بر میں وہ بہر میں وہ بر میں وہ بہر میں وہ حجر میں وہ شجر میں وہ پھولوں اور کلیوں میں گلوں میں وہ سمر میں وہ تو ہید تو سنائے جا شرک کو مٹائے جا کافروں پیچھائے جا المدد خدا اور خدا کون ہے نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو نہ انگتا ہو نہ سوتا ہو اسے خدا کہتے ہیں نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو آئے جس کو موتنا آئے جس کو موتنا ہو کبھی جو فوتنا افتخار لگ تو رابی صاحب آئے جس کو موتنا ہو کبھی جو فوتنا آئے جس کو موتنا ہو کبھی جو فوتنا اسے ہی کہتے ہیں خدا اور سنیے اگلے جملہ بھی نبی ولی غوثیہ جتنے بھی گزر گئے رب سے مانگتے رہے ہم کو دے سبک گئے نبی ولی غوثیہ جتنے بھی گزر گئے رب سے مانگتے رہے ہم کو دے سبک گئے رب سے مانگتا ہی جا رب سے مانگتا ہی جا اسی سے کر التجا اسی سے کر التجا وہی تو سنتا ہے صدا المدد خدا بولو نا المدد خدا اے مجاہد خدا اپنے رب کو یاد کر رب کے ذکر سے اپنے دل کو شاد کر رب کو تو منائے جا سر کو تو جھکائے جا رب کو تو منائے جا سر کو تو جھکائے جا حق پہ جان لٹائے جا حق پھر نہ جان لٹائے جا المدد خدا المدد خدا شاہ عبدالعزیز صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے آج انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل مغفرت فرمائے بہت دکھ اور بہت سلمے واری خبر آجا آپ نے کمرس میں دی ہے اللہ تبارک و تعالی شاہ صاحب کی آخرت کی مذلوں کو آسان فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کی جتنے بھی نیکییں اپنے دربارے میں قبول و مذلور فرمائے یہ امت ایک بہت بڑے ہیرے سے محروم ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیر الدل بہت تفسردہ کر دیا ہے اللہم اغفرہ و ارحمہ و ادخلہ فی الجنہ یا رب العالمین یا رب العالمین یا رحم الرحمن اللہ اکبر کبیرہ بھرک فارق نے جانا ہے اللہ اذا اصوابتهم مصیبہ قالوا انہا للہ و انہا الیہ راجعون بس ان کی زندگی ہی تنی تھی بہت بڑا انہوں نے ماشاءاللہ تحید سنت عظمت صحابہ و اہل بیت اصلاح معاشرہ کے لئے بڑا کام کیا رب العالمین یزل سے دعاگوں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی ساری کوششوں کو نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے دربار میں قبول و مزور فرمائے اور ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور ان کے جتنے بھی پیشے پسمندگان ہیں اللہ پاک سبھی کو سبر جمیل اتا فرمائے ممکن صورتہ جنازے کی بھی صورت وہی بنے گی جو موجودہ ملک کی صورتحال کے پیش نظر سب کے جنازے ہو رہے ہیں بس ان کے لئے جتنے کتنے سامین ناظرین قرآن مجید کی تلاوت کریں نوافل ادا کریں اور ان کے لئے دعائیں کریں اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے میں آگے چلتا ہوں میں انتہائی خوبصورت اشعار نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے لگا ہوں تمامی حباب دروشی پڑھ لیں جی حبیب ورمان صاحب پنڈی سے شاہ عبدالعزیز صاحب کے بارے میں بھی حضیف حسینی صاحب ان نے کمنٹ کیا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نوراللہ مرقضہ جن کے بارے میں یہ خبر کچھ دن سے قبل گردش کر رہی تھی کہ ان کو بھی کرونا وائرس ہوا ہے ان کے بارے میں آج اطلاع مر رہی ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں ان کے لئے دعائیں مغفرت کی جا رہی ہے اللہ پاک ان کے لئے آسانی پیدا فرمائے دروشی پڑھ لیں آسانی پیدا فرمائے اوہی، آپ کو جاہم اکنم با جاہم اکنم پاک بین دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے بین دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے حجرے میں تو امی کے رحمت کا خزانہ ہے حجرے میں تو امی کے رحمت کا خزانہ ہے بین دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے حسنین کا نانہ ہے حسنین کا نانہ ہے حسنین کا نانہ ہے اک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور ولید معاویہ خان خان آپ کی نظر یہ جملہ بہت ہی پہرے ممبر ہیں میں آپ کی نظر یہ جملہ کرنے لگا ہوں کیا خوبصور جملہ ہے معراج کے شب مولا جبریل سے یوں بولے معراج کے شب مولا جبریل سے یوں بولے محبوب کے طلبوں پر لب رکھ کے جگانا ہے 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 ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور عقید کی بات دنیا کے ستائے ہیں دکھ درد کے مارے ہیں دنیا کے ستائے ہیں دکھ درد کے مارے ہیں روزے پہ انہیں جا کر احوال سنانا ہے احوال سنانا ہے احوال سنانا ہے احوال سنانا ہے اور ناتخانوں کی نظر خاص کر کے میں کیا کہنے لگا ہوں کچھ بھی تو نہیں پلدے احوال سنانا ہے سرکار کی مدہت ہی بخشش کا بہانہ ہے 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 بلو بلو اک میں ہی نہیں انہیں پر قربان زمانہ ہے بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے ماشاءاللہ بڑی محبتوں سے حواب تشریف لارہے ہیں بس اتنی سے گزارش کروں گا جتنا کتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہمارا پیغام ہماری آواز جو ہے وہ دنیا کی کونے کونے تک پہنچ جائے آئیے بڑا پیارا کلام آپ حباب کی نظر انشاءاللہ آپ سنیں گے سرکار کی مدہت ہے سرکار کی نات ہے سرکار کی بات ہے سبزرہ قیدو صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہنے لگا ہوں توجہ کو نشائر لکھتا ہے جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے جو لفظ قرآن ہو گیا ہے جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے جو ان کے تلبوں سے لگ گئے ہیں وہ زر خورشید بن گئے ہیں جو ان کے قدموں نے چھولیا ہے وہ سنگ مرے جان ہو گیا ہے جو ان کے ہونٹوں میرے پیمبر اے شان والے ہے ان کا سینہ بے شان والا میرے پیمبر ہے شان والے ہے ان کا سینہ بے شان والا جو ان کے سینے سے لگ گیا ہے وہ سینہ زی شان ہو گیا ہے جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے اور بڑا پیرا جملہ آپ احباب کی نظر سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا اور ایک دفعہ پھر ویڈیو شیئر کیجئے گا تاکہ یہ میرا پیغام وہ لوگ جو مدینہ جانا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک وظیفہ کیا ہے مجھے مدینہ کا شوق تھا پر نازاد تقوی نازاد راہ تھا شاجی لکھتے ہیں مجھے مدینہ کا شوق تھا پر نازاد تقوی نازاد راہ تھا درود میں پر تا رہا ان پر جو کام آسان ہو گیا ہے جو ان کے ہونٹوں پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا سہرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا سارے جہان کے بھولوں کو نچوڑ کر اطہر میرے رب نے نبی کا پسینہ بنا دیا جو ان کے ہونٹوں پہ آگیا ہے جو ان کے ہونٹوں پہ آگیا ہے جو ان کے ہونٹوں جو ان کے ہونٹوں پہ آگیا ہے وہ لفظ قرآن بہت خاص چیز ہے جس کو گڑک آ جاتا ہے اگر آپ کا غلط کام نہیں کر رہا غلط ٹھیک نہیں چل رہا تو گڑکا استعمال دوسری چیز شربت توت سیاہ ملٹھی تیسے چیز خالص شہد ہو اس کو پر کالی مرچے پیس کر وہ ڈال کے آپ استعمال کریں نماز کے بعد وظائف کا بھی احتمام کریں تو انشاءاللہ آپ کا غلط زبردست طریقے سے چلے گا میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں میں اندھیروں کے نگر میں اس دور پر خطر میں اس دور پر خطر میں اس دور پر خطر میں مہتاب ہو گیا ہوں مہتاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے مہتاب ہو گیا ہوں مہتاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے زہر ناب ہو گیا ہوں تیری نات کا سمندر جو اتارا دل کے اندر سیراب ہو گیا ہوں سیراب ہو گیا ہوں آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے سیراب ہو گیا ہوں مہتاب ہو گیا ہوں زرناب ہو گیا ہوں میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے مہتاب ہو گیا ہوں مہتاب ہو گیا ہوں مجھے فرمائش کر رہے ہیں میں اس فرمائش کی طرف آٹومیٹک سیدھر ڈائریکٹ میں اس فرمائش کی طرف آ گیا ہوں وہ بڑا پیرا کلام اگرچہ اس کے اوپر سینے کا زہور تو بہت لگتا ہے برحال آپ دعا فرمیں میرے لیے مجھنا چیز کے لیے میں انشاءاللہ وہ پڑھتا ہوں کہ خوبصورت اشاعر ہیں انشاءاللہ آپ سنیں گے آپ کے امان تدہ ہوگا وہ لکھتے ہیں وہ فرمائش کرتے ہیں وہ حکم کرتے ہیں کہ پڑھا جائے میں اہل بہت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بہت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوک نے سارے اے جنتی لوک نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بہت دا نوکر میں اہل بہت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کراؤں میں سارے عمران وکری اس آشیاں نے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے جنتی لوک نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا اہل بہت دا نوکر صحابہ جان تو پیارے امام المؤمنی سارے صحابہ جان تو پیارے امام المؤمنی سارے جنا اولاد تن مندن سب پڑے دین تو وارے او نا دے پیرا دی میٹی او نا دے پیرا دی میٹی او نا دے پیرا دی میٹی اے سرما میری اکھیاں دا اے جنتی لوک نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا اہل بہت دا نوکر میں اہل بہت دا نوکر اے جنتی لوک نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بہت دا نوکر جے حباب زیبقر اب کسی بھائی کی کوئی فرمیش ہو ضرور لکھ کر کمنٹس کر سکتا ہے انشاءاللہ فقیر پڑھنے کے لئے تیار ہے ولیلے سعادت کی بات ہوگی کوئی بھی ایسا کلام جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو پسند کا کلام ہو آپ میں سے کوئی حباب بھی اس کو کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور سنائے جائے گا بلکل ویلے اور نکمے ہو کر گھر میں بیٹھے ہیں جے جائے کہ آپ ادھر ادھر نکل جائیں آج کل صدیقی صاحب ٹھیک آپ کا جو انہوں کو مان گیا اس طرف میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہاں دیکھیں صرف اس کی ایک انگوٹھا آپ کریں گے تو میں نے چیز ادھر ادھر ہو جاؤں گا آپ کے سامنے کوئی اور چیز آ جائے گی تھوڑا سو اور آگے بھی شکر کریں گے آپ یہاں سے انگلینڈ چلے جائیں گے انگلینڈ کی کوئی ایسی چیز دائیں بائیں مبالک کی آپ کے سامنے آ جائے گی اس سے بہتر ہے آپ اچھے اچھی چیزیں سنا کریں اچھی چیزیں بولا کریں قرآن مجید کی تلاوت ہے اور ذکر اذکار ہے پہر اقال صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے نظرانے آپ ان چیزوں پر زیادہ زور دیں گے ان فارغ اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنا کتنا اس اوقات سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ اٹھائیں بس میں اسی پر میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر اسی پر اختفاق کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ عزیز یہ بزم حسان پیج آپ اس کو لائک بھی کر دیں اس کی ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور بھی جتنے پیجز ہیں بزم حسان اپنے دربارے میں قبول و مزور فرمائے انشاءاللہ اس پیج پر آپ کو بڑے بڑے سناخان سننے کو ملیں گے اس پیج پر روزانہ کی ترتیب کے ساتھ آپ اس کو ریسرچ کر کے اس پر حاضری دیا کریں انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ